اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْنِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِأْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا اور جب ہم نے فریشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پرودگاہ کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سیوہ دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَضُدًا میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَزْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان حلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور گناہگار لوگ دو زف کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس میں بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ترہ ترہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَزْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجوز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہو کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے وَمَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِطُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوَا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو فسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے اسے حسی بنا لیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرُ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوُ اِذَنْ أَبَدًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پرورددار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے مو پھیر لیا اور جو عمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سقل پیدا کر دیئے ہیں کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِذُونَ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا اور تمہارا پروردگار بخصنے والا صاحبِ رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَاءَ لَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِذَا اور یہ بستیاں جو بیران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جب انہوں نے کفر کر دیا